ہیلو فرنڈس میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے ایلپرازولم ٹیبلیٹس کے بارے میں فرنڈس ایلپرازولم یہ بینزو ڈازیپین کلاس کی ایک شورٹ ایکٹنگ انٹی انزائیٹی میڈیسن ہوتی ہے اس کو انزائیٹی کے ٹیٹمنٹ میں یوز کیا جاتا ہے تو آج ہم ایلپرازولم ٹیبلیٹس کی ایلپرازولم ٹیبلیٹس کی اس کے کچھ فیمز کچھ پوپلر برانٹس اس کے یوزز کس طرح سے ورک کرتی ہے اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا کیسا ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سامنے ہمیں کن کن باتوں کی صاف دھانے رکھنی چاہیے اور اس کی ڈرگ انٹریکشنز یعنی کہ یہ ٹیبلیٹ کن کن دوسری میڈیسن سے انٹریٹ کرتی ہے اس بارے میں بات کریں گے تو چلیے فرنڈس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ایلپرازولم ٹیبلیٹس کی ایلپرازولم کی جو ٹیبلیٹس ہیں یہ جنرلی دو فورم میں آتی ہیں ایک انکوٹڈ فورم کی ٹیبلیٹس آتی ہیں دوسری سسٹینڈ ریلیس فورم کی ٹیبلیٹس آتی ہیں جو انکوٹڈ فورم کی ٹیبلیٹس آتی ہیں وہ 0.25MG, 0.5MG اور 1MG کی سٹینڈ میں آتی ہیں اور جو سسٹینڈ ریلیس فورم کی ٹیبلیٹس آتی ہیں وہ 0.5MG, 1MG اور 1.5MG کی سٹینڈ میں آتی ہے جو اس کی سسٹینڈلیس کی فورم کی ٹیبلیٹس آتی ہیں اس میں جو میڈیسین یعنی جو الپروزولم میڈیسین ہے وہ لمبے سمہ تک سلولی سلولی ریلیز ہوتی رہتی ہے اب بات کریں الپروزولم ٹیبلیٹس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز کی تو یہ الپریکس کے نام ساتھی ہے جو کی ٹورینٹ کمپنی کا برانڈ ہے الزولم کے نام ساتھی ہے جو کی سن فارما کمپنی کا برانڈ ہے زولیکس کے نام سے آتی ہے جو کی انٹاز کمپنی کا برانڈ ہے انگزٹ کے نام سے آتی ہے جو کی مایکرو کمپنی کا برانڈ ہے ریسٹل کے نام سے آتی ہے جو کی سپلا کمپنی کا برانڈ ہے اس کے علاوہ ٹرائکا کے نام سے بھی آتی ہے جو کی اگین ٹورین کمپنی کا برانڈ ہے تو یہ اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز ہیں اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی برانڈز مارکیٹ میں ایویلیبل ہیں اب بات کریں الپروزولم ٹیبلیٹ کے یوزز کی تو الپروزولم ٹیبلیٹ کو انزائیٹی کے علاج میں یوز کیا جاتا ہے انزائیٹی یہ ایک منٹل ہیلتھ ڈیسورڈر ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کو چنتہ گھبراہار بیچینی رہتی ہے پیشنٹ نربوس رہتا ہے ڈرہ ہوا رہتا ہے جب پیشنٹ کو انزائیٹی ہوتی ہے تو اس کی جو ہارٹ ریٹ ہوتی ہے جس کی ساسے ہوتی ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں وہ تھکان فیل کرتا ہے اس کو ہاتھوں میں کمپان آ جاتا ہے تو اس طرح کے سیمٹرمز انزائیٹی میں آتے ہیں تو انزائیٹی کی ٹیٹمنٹ میں اس کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے یہ نربوسیلس کو ریلیس کرتی ہے من کو شان کرتی ہے اچھی نین لانے میں مدد کرتی ہے اس طرح سے انزائیٹی میں ریلیو دیتی ہے اس کے علاوہ اس کو پینک ڈیسورڈر کے ٹیٹمنٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے پینک ڈیسورڈر میں پیشنٹ کو اچانک سے بھے کا ڈر کا نوبہ ہوتا ہے اس کو گھبرات ہوتی ہے ہاتھوں میں کمپان آنا لگتا ہے اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اس کو پیاس لگتی ہے تھکان فیل کرتا ہے اٹھٹی کا سمن کرتا ہے کسی کسی پیشنٹ کو پیٹ میں اٹھن بھی ہوتی ہے تو یہ پینک ڈیسورڈر میں کچھ سیمٹمز آتے ہیں تو پینک ڈیسورڈر کے ٹیٹمنٹ میں بھی الپرزولم ٹیبلٹس کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو جو کینسر کے ٹیٹمنٹ میں جب کیمو تھیرپی چلتی ہے تو کیمو تھیرپی کی وجہ سے پیشنٹ کو جو نوسیا ومیٹنگ یعنی کہ اس کا جو متلی آتی ہے الٹی ہونے کا سکمن کرتا ہے الٹی آتی ہیں تو نوسیا ومیٹنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی الپرزولم ٹیبلٹس کو کیمو تھیرپی کے دوران یوز کیا جاتا ہے تو اس طرح کے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے الپرزولم ٹیبلٹس کو یوز کیا جاتا ہے اب بات کریں اس کے موڈ آف ایکشن کی یعنی کہ یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے تو جو الپرزولم کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ برین میں گابا کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتی ہیں گابا برین میں پائے جانے والا ایک کیمیکل میسنجر ہوتا ہے جو کی برین کو شانت رکھنے کا یعنی کہ کالم رکھنے کا کام کرتا ہے اس کو کالمک ایجینٹ بھی بولتے ہیں تو الپرزولم گابا کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتی ہے جس سے جو نرف سیل کی ایبنورمل ایکسیسیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں کمیاتی ہے نرف سیلز ریلیکس ہوتی ہیں اس طرح سے من کو برین کو شان کرتی ہے اچھی نیلانے مدد کرتی ہے اور انزائیٹی میں یہ اس طرح سے آرام دیتی ہے اب بات کریں اس کی ڈوسیج کی تو اس کو ہمیشہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد پیشنڈ کو ڈاکٹر اچھی طرح سے ڈیاغنوز کرتے ہیں اس کو کیا بیماری ہے بیماری کی سیوییٹی کتنی ہے ساتھ میں کوئی دوسری بیماری تو نہیں ہے اس طرح سے پیشنڈ کو اچھی طرح سے ڈیاغنوز کرنے کے بعد اس کی پوری حسٹری لینے کے بعد ڈاکٹر اس کی ڈوس کو پیشنڈ کو پریسکرائب کرتے ہیں اس کی جو جنرلی ڈوس ہوتی ہے وہ پوائنٹ ٹو فائی ایم جی سے لے کر ڈاکٹر ون ایم جی کی ٹیبلٹ کو دن میں ایک بار یا دن میں دو بار دیا جاتا ہے اور اگر پیشنڈ کی پرولم زیادہ ہے بیماری کی سیویرٹی زیادہ ہے تو ڈاکٹر اپنے ایکسپیرنس کے نوصار اس کو دن میں تین بار بھی دیتے ہیں اگر اس کو دن میں ایک بار دیا جاتا ہے تو جنرلی اس کو ڈاکٹر رات میں پریسکرائب کرتے ہیں اب بات کریں ایلپرزولم ٹیبلٹ سے ہونے والے سائٹ ڈیفیکٹس کے بارے میں تو اس کو یوز کرنے سے کچھ سائٹ ڈیفیکٹس بھی آ جاتے ہیں جیسے کی ہلکہ ہلکہ سر میں درد ہونا نیند آنا چکر گھومیر کا آنا اس کے علاوہ آنکھوں کے سامنے دھندہ پن کا آنا بھوک کم لگنا تھکان فیل کرنا اس کے علاوہ نوسیا جی سمط لانا یا کونسٹیپیشن کا ہونا یا کوئی بھی الرجک ریاکشن کا ہونا اگر ایلپرزولم ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو اس طرح کے سائٹ ڈیفیکٹس آ دیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسٹ کرنا چاہیے آپ بات کریں ایلپرزولم ٹیبلٹ کو یوز کرتے سامنے ہمیں کن کن باتوں کی سافتہانے رکھنے چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی الرجک ہے ایلپرزولم میڈیسن کو لے کر یا بینزوڈائزیپین کلاس کی میڈیسن کو لے کر اگر ایلپرزولم ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو نیند آتی ہے یا چکر گھومے راتے ہیں یا آنکھوں کے سامنے دھندہ پان آتا ہے تو اس کنڈیشن میں کوئی بھی مشین یا کوئی بھی موٹر ویکل آپریٹ نہ کرنے کی سلا دی جاتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو سیور لیور پرولم ہوتی ہے مستھین یا گریویس ڈیسورڈر ہوتا ہے یا گلوکوما جو کیا آنکھوں سمبندی دیکھ بیماری ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ایک انٹر انڈکیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو کڈنی کی ہارٹ کی لیور کی کوئی پرولم ہوتی ہے یا ساس سمبندیت کوئی بیماری ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اس میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے اپنی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے اس کے علاوہ یہ ایک پریسکپشن میڈیسن ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ڈاکٹر سے کنسل کرنے کے بعد ہی یوز کرنا چاہیے اور اس کے ٹیٹمنٹ کو اچانک سے بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کو اچانک سے اس کے ٹیٹمنٹ کو روک دیتے ہیں تو اس کے بیڈرول سمٹمز آجاتے ہیں یعنی کہ آپ جس بیماری کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں اس کو اگر آپ لیتے رہیں گے تو بیماری کے سمٹمز وہ ہیں وہ کم رہتے ہیں اور اچانک سے اگر آپ اس کو روک دیں گے تو وہ سمٹمز اور زیادہ تیزی کے ساتھ اُبھر کر سامنے آتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی یوز کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی اس کے ٹریٹمنٹ کو روکنا چاہیے تو الپرازولم ٹیبلیرز کو یوز کرتے سامنے ہمیں ان باتوں کی سابدھانے رکھنے چاہیے اب بات کریں اس کی ڈرگ انٹریکشنز کی یعنی کہ یہ کن کن دوسری میڈیسن سے انٹریکٹ کرتی ہے تو یہ کچھ میڈیسن سے انٹریکٹ بھی کرتی ہے جیسے کی آئیسونیازید، سائیمیٹیڈین، اورل کونٹرسیپٹیو، ریٹوناویر، ایریتھرومائسین، مورفین، کوڈین، ہائیڈروکوڈون، اکسی کوڈون، کلورفینرامین میلیر، ڈائیفین ہائیڈرامین، فلوکسیٹین، کیٹوکونازول، اٹرکونازول تو اس طرح کی میڈیسن سے الپرازولم کی ٹیبلیٹس انٹریکٹ کرتی ہیں تو اگر آپ اس میں سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنی ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلٹکیر کو سبسکرائب کریں تینکیو فرینڈز